السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتھو کیسے آپ سب لوگ میں امید کیونکہ جو سب بلکل ٹھیک ہے جیسے بڑیا ہوں آر میں آپ لوگوں کے لئے لے آئے ہوں بیگن اور آلو کے سبجی کی بہت ہی مزیدار ریسی بھی یہاں پہ ویڈیو سٹارٹ ہو گئی ہے سب سے پہلے ہم نے کہا کہا کہ کڑائی چولے میں رکھتی ہے وہ گرم ہو گئی تھی تو اس میں ہم نے 3 ٹیبل اسپون آل ایڈ کر دیا ہے اور دیکھیں یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ چاول ہم نے ریڈی کرنے کے لئے رکھے ہیں ابھی وہ ریڈی ہو رہے ہیں اور دیکھیں ہمیں تقریباً انتظار کرنا تھا آل گرم ہونے تک ابھی آل بھی گرم ہو گیا ہے تو اس میں ہم نے 1 ٹیسپون سرسو کی بیج آئٹ کر دیا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک سمپل ہم نے ٹماٹو لیا تھا سمپل اس کی کٹنگ کی اور اس میں آئٹ کر دیا ہے اور جو سبجی ہمیں اسے بنانا ہے بہت ہی مزیدار سپائس ہی تو اس میں جو ہم نے 6 سے 7 گرم چلیز آئٹ کر دی ہیں ان کی کٹنگ بھی ہم نے بہت ہی سمپل طریقے سے کیے بس بیج سے کٹنگ کر دیا ہے اس میں آئٹ کر دیا ہے تو پھر ہم نے کیا کیا ہے اس میں آئٹ کر دیا ہے ٹرمریک پاودر 1 ٹیسپون ہم نے ٹرمریک پاودر آئٹ کیا ہے ابھی جو ہے 2 ٹیسپون ایٹ کرنا ہے گھر کا مسالہ تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے دو ٹی سپن گھر کا مسالہ آئٹ کر دینا ہے اور ساتھی ساتھ مکس بھی کرنا ہے اس سے جو ہے مسالہ بہت ہی مزیدار ریڈی ہوگا تو دیکھیں ابھی ہم نے گھر کا مسالہ آئٹ کر دیا ابھی ہمارا موسٹ ایمپورٹر انگریڈینٹ جو ہے وہ سالٹ ہے تو ون ٹی سپن ہم نے اس کے سالٹ آئٹ کر دیا ہے اور اسے جو ہے اچھے سے زبردہ اس طرح سے مکس کر دینا ہے کچھ اس طرح سے اور تقریباً دو سے تین میٹے سے ریڈی ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب ہمارے دو سے تین نٹ کمپلیٹ ہو گئی تھے تو پھر ہم نے کیا کیا کہ بیگن اور آلو کی ہم نے پہلے سے اچھے سے واش کر کے کٹنگ کر دی تھی تو پھر کیا کیا ہم نے کیس میں آئٹ کر دیا بیگن اور آلو اور ہم نے چھوٹے چھوٹے سائز کے بیگن لی ہے انہیں بیچ سے کٹنگ کر دیا ہے ابھی دیکھیں یہاں پہ ہم نے بیگن اور آلو ڈال دیئے ہیں کڑائی میں کڑائی کا سائز جو ہے تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا کیوں کیونکہ ہم نے جو تھا چاول واری کڑائی ہے اس میں ہم نے بنا رہے تھے یہ سبجی پر اس میں چاول رکھتی ہے اور پھر ابھی ہم اسی میں ریڈی کریں تو اسے مکس کرنے میں تھوڑا سا مسکل ہو رہی ہے بات ہم نے اسے جو ہے جو ہے جب آپ لوگ دیکھیں یہ سبجی ایسے لگ رہا ہے بلکل فول ہے لیکن جب یہ ریڈی ہو گئے تو بلکل کم سی ہو جائے گا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گے ابھی تقریباً ہمیں کیا کرنا ہے کہ پندرہ منٹ جو ہے اسے ریڈی ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے ڈھکن لگا دینا ہے اور ہاف کپ جو ہے اس میں وارٹ رائٹ کر دینا ہے تو دیکھیں جب ہمارے ففٹیر میٹس کمپلیٹ ہو جائے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گے جیسے کی ہمارے ففٹیر میٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں سبجی جو ہے اس وقت کتنی زیادہ فل لگنی تھی بہت ابھی جو ہے اس کا سائز بلکل صحیح ہو گیا ہے تو دیکھیں ابھی یہ ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو مکس کر کے بھی دکھاتی ہوں آپ لوگ یہ کی نہیں کریں گے بہت ہی مزے کی سبجی ہے اور بہت ہی ایزی بھی ہے تو آپ لوگوں کو جو ہے اسے لازمی ہی ٹرائے کرنا ہے اور بتانا ہے مجھے کہ آپ کو یہوالی ریسپی کیسے لگیں اور یہ ہے میری آج کی سمپل سی پلیرنگ جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے بیگن اور آلو کی مزیدار سبجی کی ریسپی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز پلیز زلدی سے کر دیجئے میری چینل کو سبسکرائب لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جبتا کیلئے اللہ حافظ